سرکار کے فاتحہ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں سرکار کے فاتحہ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سرکار کے فاتحہ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں سرکار کے فاتحہ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں سرکار کے فاتحہ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں سرکار کے فاتحہ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں سرکار کے فاتحہ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں سرکار کے فاتحہ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں سرکار کے فاتحہ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں سرکار کے فاتحہ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں سرکار کے فاتحہ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں سرکار کے فاتحہ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں گھر میں بھی رابط ہوں اور میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں سرکار کے فاتحีi بسم اللہ بسم اللہ بجاlight ایک ضرورت ان وقت آ چاہیے آپ کو مزید کے بارے میں تفصیلی ڈیٹیل چاہیے تو میں نمبر شیئر کر دیتا ہوں 8125072100 میرا پرسنل نمبر ہے میرے والد صاحب کا بھی نمبر ہے 7702139739 ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جی میرا نام اکبر بین حسن کسیری ہے یہ پیدہ شاہ پور شمشابات پر مسجد ہے یہ میں تقریباً پانچ سال سے یہ مسجد کے طرف توجہ ہے میری کیونکہ یہ مسجد بہت خراب ہو چکی تھی کچھ حالات ایسے ہیں ظاہر نہیں کر سکتے ہم اس کے کہ آپ لوگوں سے گزاریس یہ ہے کہ مسجد بالکل روڈ پر ہے کوئی بھی وقت کی نماز ایک دو رکات نفیل بھی نماز پڑ سکتے ہیں آپ ادھر سے جاتے ہوئے مسجد کے طرف توجہ دیجئے کہ ایک مسجد یہاں پر بھی ہے ایک اپنے ذہن میں بٹھائیے یہ شمشابات سے بلکل 44 ہائیوے پیدہ شاہ پور گاؤں کا نام ہے پیدہ شاہ پور جو درگہ شریف سید سب کی آگے ہے اس کے آگے جھانگیر پیڑاں کی درگہ ہے یہ درگہ روڈ پر ہے دیکھئے پھیکا چاہیے جو اس وقت اب بن ہو چکی ہے وہ 44 پہ ہے یہ مسجد کا جو ہے کافی ایک بڑا ایشو چلا ہے کچھ لوگ مسجد کو اور چھوٹی کر دینا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو ادھر بھیجا ادھر حاضر ہوئے ہم وہ مسجد کو تھوڑا جستجو میں لیے مسجد کو خراب ہونے سے بچائے ہم کیا بچاتے ہماری کیا آخاتے اللہ تعالیٰ ہم کو اس مقام پہ بھیجا ایک بزرگ شخصیت بھی ہے اس مقام پہ جو آرام فرما رہی ہے سنیں آپ یہ مسجد کا جو ہے آپ لوگ سب لوگ مل کر جو ہے اس کے اوپر توجہ دیجئے کچھ نماز پڑھئے مسجد سے اپنے جو بھی ہوتا ہے آگے ایک دس منٹ درود پڑھ کے جائیے صاف صفحی کہیے مسجد کو اپنے ذہن میں بھی ڈالیجئے تاکہ جو ہے کچھ مسجدہ ایسے ہیں ویرانے جو خراب ہو چکے ہیں میں یہاں سے پچیس کلومنٹر دور سے آتا ہوں آزو بازو کے لوگ ہیں تھوڑا سا وہ لوگ بھی توجہ دے دیئے اس کے طرف تو کوئی چیز کا پرابلم نہیں ہوتا کچھ مسجدہ خراب نہیں ہوتے ہمارے بولنے کا مسجد اے اے خانہ مسجد محمد یا اے خانہ چھلا مہبوب سبانی پیدہ شاپور سروے نمبر ہائیوے سروے 44 44 سروے بلکل روڈ کر ایک دم سامنے اپوزیٹ ہے مسجد میں آپ کھڑے رہے تو روڈ دیکھتی بولنا یہ ہے کہ آپ لوگ تمام میرے بھائی لوگ جتنے بھی ہیں بزرگ تھوڑا مسجد کے طرف توجہ دے کر آئیے مسجد کو دیکھئے ہماری کیا اخواد ہے ہم کیا دیکھ سکتے اللہ ہم کو بھیجایا ہم سے جو ہو سکتا ہے اللہ ہماری جو خدمت کر رہے ہیں خوبل فرمائے تمام بھائیوں سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا آپ لوگ بھی توجہ دیجئے مسجد کے طرف جو جو بھی کام ہے آپ خود آکے کرائیے میں کرنا بھول کے نہیں ہے آپ بھی آکے خدمت کر سکتے ہیں مسجد میں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ مسجد کو دیکھنا چاہیے یہ ایمانی جذبہ ہے ایمانی معاملہ ہے اپنا خدا حافظ صدق اللہ العظیم اللہ اس کے رسول کا بے انتیاز شکر ہے کہ اس نے ہم سبھی کو انسان بنایا انسان بنا کر اپنے پیارے رسول کی امت میں پیدا فرمایا اپنے پیارے رسول کی امت میں پیدا فرما کر ہمیں مسلمان بنایا ہمیں مسلمان بنا کر اپنے پیارے رسول کی محبت کو ہمارے دل میں جگہ تا فرمایا دعا ہے کہ رب کائنات اپنے پیارے رسول کی محبت پہ ہی قائم رکھیں ان کی محبت پر ہی خاتمہ فرمائے آمین سمع آمین یہ مسجد آپ کے بینگلور روٹ میں ہے ہیدر آباد سے بینگلور روٹ میں جانے والے چوالیس نمبر ہائیوے پر سمسہ بات سے قریب آٹھ کلومیٹر دوری پر پیدہ شاہ پور یہاں جو ہے مسلمانوں کی عبادی کم ہے ایک زمانے میں یہاں پر بہت زیادہ مسلمان رہا کرتے تھے لیکن حالات کچھ ایسے ہوئے جس کے ویسے مسلمان یہاں سے منتقل ہو گئے ہے جو قریب سات سو آٹھ سو سال قرآنی مسجد ہے ایک زمانے سے یہاں پر اللہ کی عبادتیں ہوتی تھی اللہ کے ولی یہاں پر آرام کرتے تھے اپنی عبادت کرتے تھے مخلوق کی خدمت کیا کرتے تھے تو اس کے ویسے یہاں پر یہ مسجد عباد نہ ہو سکی لیکن اب وقت آیا ہے کہ ہماری مسجدیں ویران ہونی کی وجہ سے دوسر کے قبضے میں چلی جاتی ہے تو ہمارے مسلمان بھائیوں سے تمام سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی محزیدوں کو اپنے رب کے سجدوں سے آباد کریں اس لیے کہ ہمارا مقصد ہے صرف اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ماری پوری کائنات انسان کے لیے انسان اللہ کے لیے تو ہمارا فریضہ ہے اس لیے کہ ہمیں مرنا ہے اس پر ایمان ہے ہم مرنے کے بعد خدا کے سامنے حضور حاضر ہونا ہے ہمیں کیا جواب ہے ہماری یہ سفر ہے یہ ہمارا قیام نہیں ہے یہ ہم عالمِ ارواح سے باپ کے پشت میں گئے باپ سے پشت سے ماں کے شکم میں گئے ماں کے شکم سے اس دنیا میں ہے اس دنیا سے قبر میں جانا قبر سے پھر حاشر میں جانا ہے وہاں سے پھر ہم جنت سے جنت سے چلے جنت ہمارا گھر ہے یہ ہم سفر میں ہیں اس لیے ہمیں اس طریقے سے گزارنا چاہیے جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے اپنے گھر کی تیاری کرنا چاہیے ہم کہیں کمانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ساج و سمان خرید کر کے گھر نہیں بساتے ہیں بلکہ اپنے گھر پر سمان لانے کے لیے ہم وہاں پر تیاریاں کرتے ہیں تو ویسی اپنے آخرت کے لیے جنت کے لیے گھر جانے کے لیے تیاری کرنی ہے تو مسجدوں کو آباد کریں مسجد ویران ہونے سے اللہ کے گھر کو آپ ویران کیجئے گا تو ہم خود ویران ہو جائیں گے اس لیے آپ لوگ تمام حضرات سے گزارے سے تمام مسلمان بھائیوں سے اپنی اہمیت سمجھیں جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا کوئی لگ کھانا رکھتے تھے کوئی لوگ اس کے لیے آتے تھے کوئی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اسی طرح کر کر کے وہ مسجد آباد ہوئی تو ہم بھی وہاں سر دیکھ کر کے یہ چیز سیکھے کہ یہ مسجد بھی ہمیں کو آزت کرنا ہے تو لوگوں کو کچھ بتانا ہے اسی لیے ہم یہ کوشش ہے کہ ہم جبھی بھی یہ آئیں گے یا سنڈے ہو یا کچھ ہو جیدہ کہ پیرانے پیر سرکار کے فاتحہ تھے سرکار کے لیے آتے 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 تھے موسیقی موسیقی موسیقی